موسیقی میرے نبی نے فرمایا مسجلس میں بیٹھے ہوئے مسجد میں کہا کہ یہ جو دروازہ ہے نا اس سے ایک جنت ہی آنے والا ہے تو لوگوں نے دیکھا ایک مدینہ کے مقامی آدمی ذرا بوڑے وہ مسجد میں اندر آئے داڑی میں غزو کا پانی ہاتھ میں جوتا نماز میں شریک ہو گئے اگلے دن آپ کی محفل تھی تو آپ نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنت ہی آ رہا ہے تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں انٹر ہوئے اگلے دن ہوا تو آپ نے کہا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے ٹھیک وہی آدمی اسی حالت میں انٹر اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر یہ ایک لاکھ چوبیس آزار صحابہ میں ان کی ایک سپیشلٹی ہے کہ یہ سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے سب سے زیادہ اتنی عبادت کسی نے نہیں کی ساری رات نفل پڑتے تھے سارے دن کا روزہ رکھتے تھے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے کوئی ہمارے جیسے اول تو کر نہیں سکتا کرے گا تو چوتھے دن پاگل ہو جائے گا تماغ خوش ہو جائے گا اور انہوں نے نبھا کے دکھایا رات پوری تحجد دن پورا روزہ اور رات اور دن میں ایک ختم پران اب ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جی مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں جو ان کو یوں ٹائریکٹ جنت کی بشارت ملی اور مجھے نہیں ملی تو میں دیکھتا ہوں یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کیا یہ ساری رات سجدہ میں پڑے رہتے ہیں رکوع میں کھڑے رہتے ہیں کیام میں کھڑے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ان کے پاس پہنچ گئے ہیں چاچا کوئی تھوڑا والے صاحب کی نرازگی ہے دور رہنا چاہتا ہوں دو تین دن ٹھہر جاؤں آپ کے پاس کہاں ہاں ہاں بیٹا آجاو 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 اب عشاء کی نماز کے فوراں بعد انہوں نے چادر اوپر لی اور چادر میں یوں سراخ کیا اور یوں لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے ہیں بزرگ تشریف لائے سرانے پہ سر رکھا اللہمہ بسم کا اموت و احیاء سونے کی دعا پڑی اور تھوڑی دیر بعد خوراٹے ہیں تھے وہ بڑے حرام ہوئے بھئی میرا تھا خیال آئی یہ ساری راج سجدہ کرے گا جو رو رو مسلح تر کر دے گا یہ تو خوراٹے چاہو جان جان ہو جا رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا ابھی اٹھے گا پھر انہیں کپڑا اتار گیا ابھی سویا ہوا ہے وہ فجر کی ازان پہ اٹھے اور ان کا دماغ چکر کھا گیا بھئی اہ کی بڑھ تحجت دے دو نفل بھی نہیں جنت بھی بشارت ترہ دن کٹھی انہوں نے کہا کل دیکھوں گا کل شاید کچھ اور کریں اگلے دن آئے پھر اسی طرح یوں کر کے لیٹ گئے سے اور بزرگوں نے بھی یوں کی اور بسم کا موت و احیاء اور پورا کمرہ خوراٹے ہیں نا وہ پھر پریشانی کب اٹھے گا کب اٹھے گا فجر کی ازان پہ اٹھے تو اور ان کی حیرت بڑھ گئی کہنے والا سچا اس کے بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا وہ محمد مصطفیٰ ہیں یہ چکر کیا ہے یہ جنت مل کیسے رہی ہے چلو ایک رات اور سائی تیسری رات آئے یہ یوں لیٹے وہ یوں لیٹے یہ دیکھتے رہے وہ سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی ازان پہ آن کھولی تو یہ نا پھٹ پڑے کہنے کے چاچا بات بات ہوں کہنے کیا کہ میری کوئی جگہ نہیں تھا اببا سے میں نے تین دن مسلسل تیرے بارے میں سنا جنتی آ رہا تین دن تجھے اللہ کہنے ہوئے میں بشارت دی جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے لیکن میں اس بات پہ حران ہوں تو تو ساری رات سوتا رہتے تھے اس زمانے میں منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے فرض نماز تو فرض نماز ہے منافق بھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے تو کہنے لگے کیا کرتے ہو ساری رات تو سوتے گزار دیتے ہو کیا کرتے ہو کہنے کے بات دیجے جو تُو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ و نظر نہیں آ رہی کہی کیسے تو نفل آج کے نیک لوگ تحجد نہیں چھوڑتے تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی اللہ کی مرضی اللہ کے نبی کی مرضی یہ چار قدم چلے تو آپ سننا کہا بتیجے ادھر آ کہا بیٹا ادھر آ آگے کہنے کے اب تمہیں اصلی بات بتاؤ اب تمہیں اندر کی بات بتاؤ کہا کیا ہے کیا ہے اب وہ تیار ہو گیا کہ یہ کہیں گے میں تین دن بیمار تھا اس لیے میں اوٹھا نہیں سکا والا میں تو ساری راست سجدے میں گزارتا ہوں میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں تو اتین دن میں بیمار تھا میرے پیٹ میں دھر تھا میرے سر میں دھر تھا تو میں اوٹھ نہیں سکا ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی لیا بہاں جی 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 تو کہنے گے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ یہ جو دل ہے نا دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا مجھے خوش ہی ہوتی ہے تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا حیرت میں ڈوب گئے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آگئے یہی سے وہ ایسا نہیں کیا وہ کہنے گے بھوزہ ہوا اچھلے اپنی جگہ سے بھوزہ ہوا یہ چاچہ اب سمجھ میں آگیا یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اس پر آپ کو جنت ملی ہے یہ صرف تحجت نفلہ تین سوکھ نہیں لب دی یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم شان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے سنو میرے بچوں سنو یہی نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل سافر رکھ فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل سافر رکھو یہ بچیاں کر لیں آپ کر لو میں کر لوں یہ تمہارے استاد کر لیں کوئی کر لے میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گلدار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکیں بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رغو کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم و شان سنت ہے ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود زباہ ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی ایسے نہیں ہے کہ تحجد کے لیے نیت غربان کر لیں جماعت میں چالیس دن کے لیے تھوڑا رکھا سکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی براش کر لیں یہ پل پل کی موت ہے پل پل کی عزت نفس پہ شریع ہیں اور پھر یہ مسکر آکے چلتا ہے یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے موسیقی